ہائے فرنڈز آج کی جو ڈیو وہ ہے پریپریشن بیفور لیک ٹیسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چیمبرز انسپیکشن چیمبرز انسٹال کر دیا گیا ہیں اراؤنڈ بیلڈنگ یہ ہے ہمارے پاس کمپلیٹ انسٹالیشن ہو جو کہ یہ پریکاسٹ بیلڈنگز ہیں اور ان کے اندر جو ہے بیٹوین بیلڈنگز یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکشن چیمبر انسٹال کر دیا گیا اور چیمبر ٹو چیمبر جو ہے پی وی سی پائپ جو ہے نا وہ انسٹال کیا گیا اور پی وی سی پائپ کا لیک ٹیسٹ اپلائی کرنے سے پہلے جو پریپریشن کی جاتی ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انسپیکشن چیمبر کے اندر والی سائڈ پہ یہ پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ دوسرے پی وی سی پائپ کے ساتھ کنیکٹ گیا گیا اور اس کو ٹیمپریری جو ہے نا وہ ٹیسٹ اپلائی کرنے کے لیے ورٹیکلی مینٹنے رکھنے کے لیے اس کے ساتھ سلیو ایک کنیکٹ گئے گئی ہے اور اس سلیو کے تھروں جو ہے نا ہم وارٹر فیل کریں گے تو جو ٹیسٹ اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپلیٹ لائن کا کنیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے اس لیے ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہ دوسرا چیمبر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پی وی سی پائپ اندر آ رہا ہے اس پی وی سی پائپ کو دوسرے کے ساتھ ٹمپریری جو ہے نا وہ کنیکٹ کیا گیا ہے یہ کنیکشن جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو لیک ٹیسٹ ہے وہ پوری لائن کا ایک ہی بار اپلائی کیا جا سکتے ہیں اس لیے جو ہے ہم فلیکسیبل پائپ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم پھر پائپ ہے اندر اور پائپ ٹو پائپ اس کا کنیکشن ابھی باقی ہے یہ جو پائپ ہے ابھی ایسے پڑا ہوا اور یہ فلیکسیبل پائپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ جو ہے اس کو اندر کے طرف انسرٹ کر کے سائڈوں پہ جانا وہ جیس یا سیمٹ ٹمپریری فیل کر دیا جائے گا اور یہ اس کا کنیکشن ہو جائے گا سیم اسی طریقے سے اس سائڈ پہ وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ سارا کنیکشن ایک وجہ کا پوری لائن کا یہ بیک سائڈ ہے بیلڈنگ کی سیم اسی طریقے سے اس کا کنیکشن کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ آ رہا ہے پیچھے سے جو کہ بیک سائڈ پہ جو انسپیکشن چیمبر ہے وہاں سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اور یہ پائپ جو ہے ان دونوں پائپس کو آپس میں ملا رہا ہے سیم اسی طریقے سے آگے جو کارنر میں ہے اس کے ساتھ سیم کنیکٹ کیا گیا ہے جب ہم اس کے اندر وارٹر فیل کریں گے تو وارٹر کا لیول جو ہے نو وہ منشن کر دیں گے فیلنگ کے بعد اس کے بعد 24 آور کے بعد دوبارہ چیک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آگے ٹرن لے رہا ہے نیکسٹ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری جو لائن ہے اس کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے ٹمپریری پائپ کے تھو جب ٹیسٹ اوکے ہو جائے گا پھر ان شارٹ پیسز کو رموو کر لیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فائنل سلیو لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نو وہ ہم یہاں سے وارٹر فیل کریں گے اور وارٹر فیل کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ اپلائی کیا جائے گا تو یہ جو پریپریشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے وارٹر فیل کرنے کے بعد جو جو جوائنٹ سے ان کو پراپرلی چیک کرنا ہے کہیں سے لیکج اگر ہو رہی ہے تو اس کو دوبارہ ریکٹی فائی کرنا ہے شکریہ